نمیشکار دوستو میں اسمتی شروعہ ستاور انڈیا میں آپ کا سباغت کرتی ہوں پاکستان کے ورشت بلے باز محمد حفیظ کے کچھ مہینے پہلے شارٹ ٹرن کانٹریکٹ خاریز کے جانے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں شرس کیٹیکری کا نیا انوبند پدان کرے گا پی سی بی نے پچھلے سال حفیظ سہیت بہاب ریاض سویب ملک اور محمد آمیر کو کینڈری انوبند سے باہر کر دیا تھا لیکن حفیظ کے شاندار پردرشن کے بعد اس سال کی شروعات میں پی سی بی نے انہیں چھوٹی عودی کا انوبند کا آفر دیا تھا لیکن اس بلے باز نے اسے سویکارنس سے منع کر دیا تھا وہیں حفیظ نے اس بار پر بھی ناکھوشی جتائی تھی کہ انہیں سی کٹیگری کی پیش کرس کی تھی بہرحال آپ کو حیرانی ہوگی لگ بگ جتنی فیس بھارت کے اے پلس کٹیگری میں شامل کھلاری پاتے ہیں اترہ ہی بھارتی مدرہ میں سلانہ سیلری پاکستانی سلانہ انوبند میں شامل قریب 192 لڑیوں کو بیتر ملتا ہے پتہ دے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کچھ مہینوں پہلے ملے سینٹرل کانٹریکٹ کو ٹھکرانے کے بعد اب سینئر آل رانو محمد حفیظ کو بورڈ ایک نیا کانٹریکٹ آفر کرے گا بورڈ دوارہ یہ فیصلہ ان کے ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں شاندار پردرشن کی وجہ سے کیا گیا ہے چالیس سال کے حفیظ کا نام پچھلے سال سلانہ کانٹریکٹ میں نہیں تھا کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ اور ونڈے کرکٹ سے سنیاس لے لیا ہے اور اب صرف ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہی کھیلتے ہیں آپ کو بتاتے پی سی بی نے دیکھا کہ ان کا پردرشن ٹی ٹوینٹی میں بہترین ہے تو بورڈ نے انہیں سی کٹیگری کانٹریکٹ آفر کیا جسے آل راونڈر نے لینے سے صاف صاف مونہ کر دیا پی سی بی کے سوٹے کے مطابق حفیظ ایک جولائی سے بورڈ دورا یہ آفر پانے والے ایک ماتر سینئر کھلاری ہوں گے اس کے مددر نظر پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی جن بومبی دورے سے لوٹنے کے بعد ٹیم کے ہٹ کوچ کوچ اور کپتان سے میٹنگ کرے گی اس میٹنگ میں ان کھلاریوں کی لشٹ تیار کی جائے گی جنہیں اس سال سینٹر کانٹریکٹ دیا جانا ہے گورتلب ہے کہ کھلاریوں کا ورطمان کانٹریکٹ جون میں ختم ہونے والا ہے اس کے علاوہ اس بات کی بھی امید کی جا رہی ہے کہ بورڈ اسے کانٹریکٹ میں کھلاریوں کو وطیع پورسکار بھی دے گا کیونکہ سب ہی کھلاری کورونا کال میں لمبے سمیہ تک بائیو بابل میں رہے ہیں ساتھی اس دوران وہ اپنی فیملی سے بھی دور رہے ہیں فلحال کے لئے خبر میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے دیکھتے رہیے من انڈیا موسیقی